اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بدوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کے زندگی میں باہم دوستی کے لیے مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا پس ان پر ایک لوت ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کے طرف ہجرت کرنے والا ہوں بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور ہم نے ان کو اسحاق اور یاقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتقب ہوتے ہو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ لوت نے کہا کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نسرت عنایت فرما